این سی او سی کا کورونا پابندیوں میں ایک ہفتے کی تاثیر کا فیصلہ چوبیس حساس ازلا میں تعلیمی ادارے مزید ایک ہفتہ بند رہیں گے ذراعہ کے مطابق فاسی کا فیصلہ کورونا صورتحال اور ہیلتھ سسٹم پر دباؤ کے پیش نظر کیا گیا اسلام آباد پنجاب اور خائبر پخت انخواہ کے چوبیس ازلا میں پابندیوں کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس پندرہ ستمبر کو ہوگا قراجے کی تاجیروں کے لیے اچھی خبر جمعے کے دن بھی کاروبار کے اجازت نوٹفیکیشن جلد جاری ہونے کی توقع پولس حکام کو جمعے کو کاروبار کھولنے کے فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا مارکیش رات دس بجے تک کھلی رہیں گی رات بارہ بجے تک ہوتیلز اور ریسٹرانٹ پر آؤٹور سروس دی جا سکے گی آمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا سے قطر کے نائب وزیر آزم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن الثانی کی ملاقات بہامی دلچسپی کے امور افغان صورتحال علاقائی سلامتی اور دو طرفہ تعلقات پر بات چیت آئی ایس پی آر کے مطابق آمی چیف کا انسانی ہمدردی کی بنیاد پر افغانستان کی امداد کے آزم کا عیادہ سپا سالہ سے ڈائریکٹر سی آئی اے ویلیم برنز کی بھی ملاقات ہوئی ویلیم برنز نے خطے میں اس احکام اور انخلاع میں پاکستان کے کردار کو سراہا وزیر آزم عمران خان سے قطر کے نائب وزیر آزم کی ملاقات دو طرفہ امور اور افغانستان سمیت خطے کی صورتحال پر بات چیت محمد بن عبدالرحمن الثانی کی شاہ محمود قریشی سے ملاقات مشترکہ پریس کانفرنس میں شاہ محمود نے کہا عالمی برادری افغانستان میں اب طریقہ باعث بننے والے اقدامات سے گریز کریں افغانستان کے احساس بحال یہ جائیں قانون آفس کرنے والے اداروں نے امن و امان برقدار رکھنے میں قربانیاں دیں نظر سانی شدہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت اور اہداف کے حصول کے لیے کوارڈینیشن بڑھائی جائے وزیراعظم عمران خان کی اپیکس کمیٹی اجلاس میں گفتگو افواج پولس سمیت قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کی قربانوں پر خیراج عقیدت پیش کیا کراچی میں شرپسند اناثر کا داخلہ روکنے کے لیے سندھ رینجرز متحرک رینجرز کی درخواست پر سندھ اور بلوچستان کے درمیان انٹر پروونشل پانچ انٹری پوائنٹس پر تیس روز کے لیے پابندی آئے نوٹیفیکیشن جاری دونوں صوبوں کے درمیان سفر کے لیے دیگر دس مقامات کھلے ہیں ہسپانوی وزیر خارجہ جوز مینویل البریز آج اسلام آباد پہنچیں گے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ہسپانوی وزیر خارجہ ہم منصب شاہ محمود قریشی سے ملاقات کریں گے دونوں ممالک کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات ہوں گے افغانستان کی تازہ ترین صورتحال اور دو طرف تعلقات پر غور کیا جائے گا پاکستان نے عالمی میڈیا کا افغان وادی پنج شیر میں مداخلت کا گھناونا پروپاگینڈا مسترد کر دیا ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ یہ بھارتی میڈیا کی جالی خبروں کا سلسلہ لگتا ہے جس کو بے نقاب کیا کیا یہ حد کندے عالمی برادری کو گمراہ کرنے کی مہم کا حصہ ہے پاکستان پر امن، مستحکم، خود مختار اور خوشحال افغانستان کے لیے پر آزم ہیں پاکستان کی افغانستان کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد دوسرا تیارہ امداد دے کر آج قندھار پہنچے گا گزشتہ روز بھی ایک تیارہ عدویات اور خوراک لے کر کابول پہنچا تھا سینئر صحافی اور افغان امور کے ماہے رحیم اللہ یوسف زئی انتقال کر گئے رحیم اللہ طویل عرصے سے علیل تھے نماز جنازہ آج دن گیارہ بجے مردان میں ادا کی جائے گی رحیم اللہ یوسف زئی کے انتقال پر صدر وزیراعظم آرمی چیف چیرمن سانٹ اور سپیکر قومی اسمبلے کا اظہار افسوس وزیر خارجہ وزیر داخلہ فضل الرحمن اور دیگر نے بھی دکھ کا اظہار کیا امریکی صادر جو بائیڈن کا کووڈ ویکسین کے لیے سخت قوانین نافذ کرنے کا اعلان وفاق ملازمین اور ہیلتھ سٹاف کے لیے ویکسین لازمیں قرار کہتے ہیں ملازمین کو ویکسین نہ لگوانے والے اداروں کو جرمانے ہوں گے نئے قوانین سو ملین امریکیوں پر لاغو ہو سکتے ہیں نیوزلین ٹیم کے دورہ پاکستان کے حوالے سے تیاریاں جارے قومی ونڈے سکارٹ کے رکن محمد نواز کا کورونا ٹیسٹ مصبت آ گیا ویگر تمام ارگان کے کورونا ٹیسٹ کے نتائج منفی آئے آج سے پنڈی سٹیڈیا میں ٹریننگ کریں گے نائب کپتان شاداپ خان کا کہنا ہے کہ مادرن ڈے کرکٹ کھیلنے کی طرف جا رہے ہیں کوشش ہوگی نیوزلین کے خیلہ اچھا پرفارم کریں نوزلین بہاولپور میں کلین اینڈ گرین پروگرام فیز ٹو کے سلسلے میں میری گلی سب سے بھلی مہم کا آغاز کیا گیا ہے مہم کے دوران صفائی اور شجرکاری کی ترغیب کے لیے پودے فراہم کیے جائیں گے بہاولپور سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں امجد آوان ان سے بات کریں گے امجد بتائیے اس مہم کے کیا اہداف مقرد کیے گئے جی بالکل وزیراعظم کے وی این کے مطابق کلین اینڈ گرین پاکستان کے سیکنڈ فیس میں بہاولپور میں مزید ایک پروگرام شروع کیا گیا ہے میری گلی سب سے بھلی اسی کو مدد نظر رکھتے ہوئے بہاولپور میں ایک گلی سجائی گئی ہے ساف ستھرا کیا گیا اس کو پودے لگائے گئے ہیں میرے ساتھ اس کو موجود ہیں ویس مینجمنٹ کے ایم ڈی مینجنگ ڈیریکٹر ان سے بات کرتے ہیں جی بتائیے گا جی اس کمپین کے تحت جس کا نام ہے میری گلی سب سے بھلی اس میں ایک سپیشل پارٹی سپیشن ہے لوگوں کی اس علاقے کے عوام کی کمپنی کی اور ان کے ساتھ مل کر پروے عوام کی کہ ہم نے اس گلی کو کیسے ساف رکھنا ہے اس گلی میں کیا سپیشل ایونجمنٹ کرنے ہیں اور کیسے اس کو خوبصورت بنانا ہے اس گلی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بہت خوشنوہ پودے لگائے گئے ہیں یہاں پہ گملے رکھے گئے ہیں اور اس کی سپیشل ایونجمنٹ کیے گئے ہیں جی بلکل ان کا پیغام بھی یہی ہے کہ اپنے گلی محلوں کو ساف رکھیں کورا کرکڑ جو ہے وہ باسکٹس کے اندر ڈالیں تو ان کا یہ پیغام ہے کہ لوگ رابطہ کریں ان سے جس گلی محلے کے اندر اس طریقے سے خوبصورت انہوں نے بنانا ہے اپنی گلی محلے کو تو وہ ان سے رابطہ کریں یہ پورا تعاون کریں گی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور اپنے گلی محلے کو ساف سترہ بنائیں جی امجد دعوان آپ کا شکریہ ناظرین آگے بڑھتے ہیں جڑا والا میں زلہ کانسل دسپینسری خستہ حالی کے باعث بھود بنگلے کا منظر پیش کرنے لگی ہے دسپینسری عملے اور مریضوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے یہ بتائیں گے رانہ ریاست علی اپنے ریپورٹ میں جڑا والا کے نواحی علاقہ پانچ سو چوسٹھ گابے میں یہ کھندر نمہ عمارت زلہ کانسل دسپینسری ہے کہنے کو تو سرکاری علاج کا مگر حالت ایسی کہ یہاں کام کرنے والا عملہ اور مریض دونوں خوف زدہ ہیں دسپینسری کی بلڈنگ دیواریں چھتیں گیٹ اور واش روم کی حالت زار دیکھ کر بھود بنگلے کا گمان ہوتا ہے بنائدی صحت مرکز کی خستہ حالی پر اہل علاقہ شدید پرشانی کا شکار ہیں بارش پیندی ہے بارش دے ویچھے چھاتر ڈگرن کوشش کرتا ہے ابھی ہو سکتا ہے مریض بیٹھا ہوئے تو مریض سلے بھی آجائے تو مہربانی محکمہ دی گورنمنٹ دی کہ ساڑھے حالت رحمہ کرم کرے رحمہ کرم کر کے ساڑھے حکستانو تیار کرے مکمل کرے دسپینسری کے رہاشی کوارٹر میں خود رو جھاڑیاں اور کاد آدم گھاس کھڑی ہے دسپینسری کا عملہ تعمیر و مرمت کے لیے عالی حکام کی راہ تک رہا ہے ساڑھے اسپتال دے اندر جو حالات خراب ہیں یا چھت خراب ہے اور کمرے بھی خراب ہیں تو برائے مہربانی تمام حکومت سے اپیل کرنے کہ اس اسپتال دے تعمیر نو کرے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ حکام بالا صحت جیسی بنادی سولیات فرام کرنے والی اس دسپینسری کی تعمیر نو کے لیے فوری اقدامات کریں رانہ ریاست علی نانٹیوٹو نیوز جڑا مالا